ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس وقت جو حکومت کا کردار ہے وہ کیا ہے کیسا ہونا چاہیے اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج ایس ٹی وی کے ٹاک شوب میں ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں ناظرین مختلف ادوار میں شعبہ تدریس سے وابستہ رہے سوشل موٹیویٹر ہیں دین سے خاص لگاؤ رکھتے ہیں ناظرین اکثر روز مرہ مشاہدے میں آتا ہے کہ بے شمار کوشش اور بظاہر اچھی تربیت کے باوجود ہمارے بچوں میں خلاقی اقدار اور فرما برداری کا فقدان پایا جاتا ہے اس اہم آشرتی مسئلے کی بنیادی وجوہات اور اس کے ممکنہ حل پر ہی آج ہم بات کریں گے اسلام علیکم ہم سب سے پہلے جناب پروفیسر صاحب آپ کو ایس ٹی وی ٹاک شو میں خوش آمدید کہتے ہیں پروفیسر صاحب ساتھ ہی میرا پہلا قویسچن آپ سے یہ ہے کہ پہلے کی نسبت والدین بھی بہتر تعلیمی آفتہ ہیں اور تعلیمی و تربیتی ادارے بھی باکسرت موجود ہیں پھر کیا وجہ ہے کہ اکثر والدین اولاد کی نافرمانی کا گلہ کرتے نظر آتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا کہ آپ کے اس پرگرام کی توسط سے آپ نے مجھے دعوت دی اور آپ کی اس محبت کے نتیجے میں میں امیر پور سیہاں بھی مبر حاضر ہوا بہت بہت شکریہ حارون صاحب اطاعت یا فرما برداری محبت کا نتیجہ ہوا کرتی ہے والدین کے کردار و گفتار اور قول و فعل میں تضاد کا موجود ہونا اس مسئلے کی اصل بنیاد ہے دیکھئے بچے فطری طور پر والدین کو آئیڈیل یا نمونہ عمل کے طور پر دیکھتے ہیں لہٰذا جب وہ والدین کے قول و فعل میں تضاد پاتے ہیں تو والدین ان کی نظر میں اپنا مقام کھو دیتے ہیں جس کی وجہ سے بچوں کی نظر میں والدین کے حکامات کی وقت نہیں رہتی تو لازمی ہے کہ والدین اپنے کردار اور گفتار اور قول و فعل کی تضاد کو دور کریں ٹھیک ہے پروفیسر صاحب مادی ترقی کی دوڑ میں اصلت مصروف والدین کا بچوں کو مناسب وقت نہ دے پانا بھی اس گمبیر مسئلے کی کے ایک وجہ ہے جی بے شک حرون صاحب ایسا ہی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے کی نسبت والدین زیادہ مصروف ہیں یعنی اس بات کی وضاحت یہ ہے کہ پہلے گھر میں والد روزگار کے لیے باہر نکلتے تھے لیکن والدہ بچوں کے باس موجود ہوتی تھی اور جیسا کہ ماں کی گود بچوں کی درسگاہ بتائی گئی ہے تو والدہ اس اہم فریضہ کو ادا کرتی تھی اب نفسہ نفسی کے اس دور میں خواہشات زیادہ ہو گئی ہیں اور ایک دوسری کی دیکھا دیکھی آگے نکلنے کا رہجان بھی زور پکڑ گیا ہے تو دیکھا جا رہا ہے اور ایک تیسری وجہ بھی میں ضرور یہاں عرض کرنا چاہوں گا کہ خواتین پہلے کی نسبت زیادہ تعلیم یافتہ ہیں تو وہ اس چیز کو استعمال کرنا چاہتی ہیں اور اپنے خامدوں کے شانہ بشانہ وہ معاشی ترقی کی جود و جود میں حصہ لینے کے لیے گھر سے نکلتی ہیں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچے والد اور والدہ دونوں کی صحبت اور تربیت سے محروم ہو جاتے ہیں اب دیکھئے کہ جب والدین صبح نو بجے سے نکل ہوئے شام کو تھکے ہرے چھے بجے گھر لوٹیں گے تو بچوں کو کیا ٹائم دے سکیں گے اور کس قدر ذہنی سکون یا وہ آرام کے حساس کے ساتھ بچوں کی ذہنی تربیت کر سکیں گے جبکہ اس وقت ان کو خود آرام کی ضرورت ہوگی اس کے بعد والدین کی اپنی سوشل لائف بھی ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ والدین اپنے سوشل میڈیا پر مصروف ہیں بچے اپنے میڈیا پر مصروف ہیں یا موبائل گیمز میں لگے ہوئے ہیں یا ڈرامے اور کارٹون دیکھ رہے ہیں تو یہ جو ان کا والدین کے ساتھ ایک بود اور دوری ہے اور اس سے ان کا والدین کے ساتھ قلبی تعلق کمزور ہوتا ہے اور جو والدین ان کی ذہن سازی نہیں کر پاتے ان کو وقت نہیں دے پاتے یہ بھی ان کے اندر یہ اخلاقی گراوٹ کی ایک وجہ بنتی ہے پروفیسر صاحب آمو جی یہ بتائیں کہ اس خرابی کو دور کرنے میں کیا ہمارے تعلیمی ادارے بھی کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں جی حرون صاحب دیکھئے کہ والدین کے بعد استاد بچوں کے لیے ایک بہترین نمونہ عمل ہے بچوں کی استاد سے جو محبت ہے یہی تدریسی عمل کی بنیاد ہے کئی بار کہ مشاہدے کی بات ہے کہ بچے والدین کی بنسبت استاد کی بات کو زیادہ مقام دیتے ہیں اور وہ استاد کی کہے کی بات کے اوپر زیادہ مضبوطی کے ساتھ کاربند ہوتے ہیں لہٰذا تعلیمی دارے بچوں کی اخلاقی تربیت کے اندر انتائی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اگر وہ بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ایسی نہج پر تربیت کا احتمام کریں کہ بچے اپنے والدین کے فرمابردار بنیں ابتدائی سطح پر سکول میں طلابہ کلاس منیٹر کے احکامات کی پبندی اس کے بعد اپنی کلاس کے ٹیچر کی احکامات کی پبندی پھر اسی طرح پرنسپل کے حکامات کی پبندی کر کے فرمابرداری کا ایک سبق سیکھتے ہیں جو آگے چال کر ان کے گھر کے اندر ان کی تربیت کا اہم سنگے میل ثابت ہوتا ہے ٹھیک ہے جو دیکھتے ہیں وہی کرتے ہیں بچے نکال ہوتے ہیں کیا میڈیا کا بھی بچوں کی تربیت پر کوئی اہم کردار ہو سکتا ہے جی بے شک حرون صاحب آج کے دور میں میڈیا خصوصاً الیکٹرانک میڈیا کا ذہنوں کے پر اثر انداز ہونا اور ذہن سازی کرنا ایک ایسا معاملہ ہے جس کی ہمیت سے کبھی بھی انکار ممکن نہیں ہے خاص طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ والدین کی آؤٹڈور مصرفیات زیادہ ہونے کی وجہ سے بچوں کا زیادہ تر وقت میڈیا کے ساتھ گزرتا ہے خواہ وہ موبائل کے سوشل میڈیا ہے گیمز ہیں یا ڈرامے اور کارٹون ہم دیکھتے ہیں کہ بچے فطرتاً کارٹون ڈرامے اور فلموں سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں ایک تازہ مثال لے لیجئے ستر سال سے علماء کرام کے کہنے سے تو نوجوانوں نے داڑی نہ رکھی مگر وہ ہم دیکھتے ہیں کہ مشہور ترکی ڈراما ارترل غازی جیسے وہ آنے ہر ہوا اور جیسا کہ وہ بچے اور نوجوانوں میں بڑا مقبول ہوا ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں کے چیزوں پر داڑیاں نظر آتی ہیں تو یہ ایک زندہ مثال ہے کہ میڈیا کس قدر اثر انداز ہوتا ہے تو اگر اس چیز کو حکومتی سطح پر پلین کیا جائے اور ایسے پروگرام ایسے ڈرامے چلائے جائیں جس میں بچوں کو فرمامرداری کی اہمیت اور اس چیز کو ان کے سامنے کرداروں کی شکل میں پیش کیا جائے تو کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے کہ یقیناً بچوں کی ذہنی تربیت کی جا سکتی ہے اور ایک اہم رول ان کا میڈیا کا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے گومٹ کی آپ نے بات کی کہ ایک اہم ان کا کردار ہونا چاہیے تو کیا یہ کیبل نیٹورک اور یہ جو ڈسک کے کچھ چینل جو انڈیا والے کارٹونوں کی صورت میں وہ بچوں کو دکھا رہے ہیں ہندو کی ایک مشابت ہے تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں ہم نے ابھی اس پر گفتگو کی کہ میڈیا بچوں کی ذہن پر انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے موسر اپنا اس کا اثر انداز ہونے کا ایک پورا فیکٹر ہے اور ہم اس میں بچوں کو ہی بات نہیں کریں گے بلکہ نوجوان بھی اور بڑی عمر کے پختہ عمر کے افراد بھی جب وہ ایک چیز کو مسلسل دیکھتے ہیں تو کرداروں کی ڈرامائی تشکیل اس طرح ہوتی ہے کہ وہ ذہن پر ایک نقش چھوڑ جاتے ہیں تو اس لیے آج کے ہمارے معاشرے میں ہمارے معاشرتی رنگوں میں ہم دیکھتے ہیں ہماری شادیاں ہماری خوشی غمی کے طریقے ہمارے بہت سارے معاملات وہ ہمارے ساتھ رہنے والے ہمسایہ ہندوستان کے رنگ میں اس لیے ڈھل گئے کہ ہم نے ان کے چینلز کو ازادی دی ہمارے اپنے چینلز کے بنسبت ہمارے گھروں میں ہندوستان کے چینلز زیادہ دیکھے جاتے ہیں تو ان کی معاشرت کے رنگ کا یہاں غالب ہونا ایک فطری عمل ہے اس کو روکنے کے لیے یقیناً آپ اپنے پروگراموں کو پرموٹ کریں ان کے ایسے پروگرام جو مذہبی رنگ لیے ہوئے ہیں یا آپ ان کو اخلاق سے گرا ہوا سمجھتے ہیں حکومتی سطح پر ان کے پر پبندی لگائی جائے اور آپ اپنے پروگراموں کے ذریعے اپنا کلچر بچوں میں پرموٹ کریں ٹھیک ہے پروفیسر صاحب ہمارے اس پروگرام کے اگر آپ سمری پیش کریں تو اس کو سمرائز کرتے ہوئے آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس مسئلے کے حل کے لیے کیا تجاویز پیش کریں گے دیکھیں اسلام بہترین رائے ہدایت ہے اور ایک مکمل ذابطہ ہے جو کہ زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی مہیا کرتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس شعبے کو یا اس مسئلے کے جس کو آج ہم زیر بحث لائے ہیں اس کو اسلام نے تشنا چھوڑ دیا ہو دیکھئے ہم نے جیسا کہ کہا کہ سب سے بنیادی وجہ والدین کے اپنے کولوفیل کا تضاد ہے جس کی وجہ سے ان کی شخصیت بچوں کی نظر میں مؤثر نہیں رہتی تو دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اللہ کا نزدیک یہ بہت گناہ کی بات ہے کہ آپ وہ بات کہیں جو آپ کرتے نہیں تو اگر ہم اس بات پر ہی کاربند ہو جائیں کہ ہم بچے کو وہی بات کہیں جس کو پر ہم خود عمل کر رہے ہیں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیوں کہتے ہیں آپ وہ بات جو آپ کرتے نہیں ہیں تو سب سے پہلے انسان پر اس کے خالق اس کے مالک اللہ پاک کا حق ہے جب ہم بچوں کے سامنے اللہ پاک کے حکامات کی پابندی کرتے ہوئے نظر آئیں گے خواہ وہ عبادات کی شکل میں ہوں جیسا کہ مہین وقتہ نماز ہے یا وہ اخلاقی اقدار کی شکل میں ہوں جیسا کہ جھوٹ نہ بولنا دھوکہ نہ دونا دھوکہ نہ دینا تو یقیناً بچوں کی ذہن پر اس کا ایک بہت مصبت اثر پیدا ہوگا ایک طرف تو ہم اپنے کول و فیل کے استضاد کو دور کریں گے اللہ تعالیٰ کے حکامات کی پابندی کر کے ہم اس کی برکتیں سمیٹیں گے دوسری طرف ہم بچوں کے لئے بہترین نمونہ عمل بن کر ان کا فرما برداری کا عمل ہی درست دیں گے ایک چیز تو یہ ہے دوسرا جیسا کہ ہم نے گفتگو کی کہ والدین بچوں کے لئے نمونہ عمل ہوتے ہیں ہمارے یہاں زیادہ تر مشترکہ خاندانی نظام ہے جب والدین بچوں کے سامنے نہیں کریں گے عزت نہیں کریں گے کس طرح وہ اپنے بچوں سے توقع کر سکتے ہیں کہ بچے ان کی فرما برداری کریں گے ان کا حساس کریں گے یا ان کے ساتھ وہ کسی طرح کا اچھا رویہ رکھیں گے تو ہمیں یہ بات سمجھ نہیں ہوگی کہ والدین کے طور پر ہمیں بچوں کے سامنے اپنے آپ کو نمونے کے طور پر پیش کرنا ہوگا گھر میں موجود بزرگوں کی بات کو سننا ہوگا اس کو ویلیو دینا ہوگا تاکہ بچے اس چیز کو دیکھ کر سیکھ سکیں تیسری اہم چیز والدین کے لیے لازم ہے کہ وہ بچوں کو مناسب وقت نہیں اس مناسب وقت میں وہ بچوں کی ذہن سازی کریں اپنے تمام تر مصرفیات خواہ و سوشل ہیں خواہ و معاشی معاملات کے ساتھ جوڑیوی مصرفیات ہیں ان سب کے باپسف وہ بچوں کے لیے الہدہ وقت نکالیں اور اس چیز کو وہ شیڈیول کریں اور باقیدہ اس کا احتمام کریں اور اس کو اہمیت دیں اور روزانہ بچوں کی سوالے سے ذہن سازی کریں اس چیز میں آپ بچوں کو ان کا ذہن بنانے کے لیے صحابہ اکرام کے واقعات سنا سکتے ہیں سبق آموز کہانیاں سنا سکتے ہیں اچھی عادات پر بچوں کے لیے انعامات وغیرہ رکھ کر اس چیز کو پروموٹ کیا جا سکتا ہے تو کیونکہ یہ تمام چیزیں بچوں کے اندر چھپی ہوئی اچھی خصلتوں کو باہر لانے میں ممید اور کارامت ثابت ہوتی ہیں اس کے علاوہ ایک انتائی اہم چیز جو آج کل ہماری معاشرتی زندگی میں بالکل مفقود ہوتی جاری ہے وہ ہے کہ اولیاء کرام کی اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں جانا خود بھی جائیں بچوں کو بھی لے کر جائیں کیوں کہ بزرگوں کی نگاہ کیمیا بری عداد سے چھٹکارہ اور اخلاق کریمانہ حاصل کرنے کی سب سے بہترین چیز ثابت ہو سکتی ہے مشہور شعر ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی دیکھیں آقا علیہ السلام نے عرب کے ان بدوں کو جو اخلاقیات سے جو تہذیب سے کوسوں دور تھے فقط اپنی صحبت سے کس قدر اچھے اخلاق اور امدہ کردار کا نمونہ بنا دیا اس کے پیچھے بنیادی چیز کیا تھی آقا علیہ السلام کا اپنے کول و فیل کے اندر مکمل مطابقت ہونا اور اللہ تعالیٰ کے حکامات کی کمل پمندی کرنا اس نے آپ کی ذات کو وہ مؤثر شخصیت بنا دیا تھا کہ آپ جو کہتے تھے اور ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ آپ کہتے بھی نہیں تھے صحابہ آپ کو دیکھتے تھے اور اس کی نکل کرتے تھے تو اگر ہم بطور والدین اس چیز کو پکڑ لیں اور اپنے اندر وہ اخلاق پیدا کریں تو یقین ہماری شخصیت اتنی مؤثر ہو جائے گی کہ بچے ہمیں دیکھ کر اس چیز کے اوپر عمل کریں گے اور ایک آخر میں ایک بات کہنا چاہوں گا مشہور قاوت ہے کہ ہم بچوں کی صحبت کے اوپر نظر رکھیں بچے کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں کس کے ساتھ اوٹتے ہیں اور اس چیز کا تعلق فقط گلی محلے کے ساتھ نہیں ہے آپ اپنے رشتداروں میں بھی جن فیملیز میں آپ کا آنا جانا ہے آپ نگاہ رکھیں جہاں بچے گالیاں دیتے ہیں یا اخلاق سے گری ہوئی حرکات میں ملوث نظر آتے ہیں آپ اپنے بچوں کو اس صحبت سے دور رکھیں کیونکہ بچے جس بھی صحبت کو اختیار کریں گے اس کا کچھ نہ کچھ رنگ ان پر ضرور چڑے گا بہت شکریہ پروفیسر صاحب آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت دیا جی ناظرین ناظرین آج آپ نے پروفیسر صاحب کی قیمتی باتیں سنی خدارہ ان پر عمل بھی کیجئے گا بے شک جو والدین کی ذمہ داری ہے وہ کسی کی ذمہ داری نہیں ہے اپنے میزوان حارون رشید کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجئے اللہ حافظ